السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ظاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل چینل فارٹینائی ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 29 ضربے پچاس ڈیفینس ٹاؤن والے پلاٹ پر کنسٹکشن کا مکمل کام آپ کو دکھا رہے تھے ہماری بنیادوں کی برک ورک جو ہے شنائی جو ہے وہ بلکل مکمل ہو چکی تھی اب وقت تھا ارت فیلنگ کا تو ارت فیلنگ کی حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جو ارت فیلنگ والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ تقریباً آپ کی 35 سے 37 ٹرالیاں جو ہے ارت فیلنگ میں آپ کی لگ جائیں گی ناظرین محترم مٹی کے ایک ٹرالی جو نارمل مٹی ہوتی ہے یعنی جو کلری زمین کی مٹی نہیں ہوتی عموماً کھیتوں کی مٹی ہوتی ہے وہ تقریباً دو ہزار اٹھارہ سو انیس سو کی ایک ٹرالی جو ہے وہ میسر ہے دستیاب ہے اور تقریباً آٹھ سو ارپیہ پر ٹرالی جو ہے وہ اس کی لیبر آتی ہے اس کو بچھانے کے لیے وہ آپ کو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً پینتیس ٹرالیاں جو ہیں وہ کتنے کی ہوں گی اور آٹھ سو ارپیہ پر ٹرالی اس کو بچھانے کی قیمت ہے تو یہ کتنے اماؤنٹ کی مٹی جو ہے وہ ہماری اس پلارٹ میں لگ جائے گی تو باقی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مٹی جو ہے وہ تہہوں کی صورت میں ڈالیں یعنی ایک لیئر ڈالیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیں تھوڑی اس کو کمپیکٹ کر کے دوسری لیئر ڈالیں ہم یہاں دو لیئروں میں ساری مٹی ڈالیں گے ایک لیئر میں ہم پوری جو ہے وہ تقریباً چار فٹ مٹی ڈالیں گے اور دوسری لیئر میں تقریباً تین فٹ مٹی ڈالیں گے اس طرح ہمارا جو ہے وہ سارا مٹی کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا عموماً مارکیٹ میں دو اقسام کی مٹی دستیاب ہوتی ہے ایک جو ہے وہ کھیتوں کی مٹی ہوتی ہے ذریع مٹی ہوتی ہے دوسری جو ہے وہ ایسی جگہ سے اٹھائی جاتی ہے جہاں سیم کلر تھور ہوتا ہے وہاں سے اٹھائی گئی مٹی جو ہے وہ ذرا سستی ہوتی ہے لیکن کھیتوں کی جو باغات کھیتوں کی زمینوں کی ذریع زمینوں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ نسبتاً مہنگی ہوتی ہے آپ کوشش کریں اپنے کلارٹس میں میٹھی یعنی زرعی مٹی کو ڈالیں سیم تھور اور دوسری والی مٹی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ مٹی جو ہے وہ بعد میں بھی آپ کی بیلڈنگ پر اثر انداز ہو سکتی ہے آپ اچھے والی مٹی تھوڑے سے پیسے زیادہ بھر کے اچھی والی مٹی ڈالیں تاکہ آپ کی آنے والے دنوں میں آپ کی بیلڈنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچے مٹی کو ڈالتے ہوئے ایک احتیاط آپ کو اور کرنی چاہیے کہ آپ اگر آپ کی بیلڈنگ تقریباً پانچ مرلے ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری مٹی ہے وہ مینول یا ویل بیرو سے یعنی ریڈی سے وہ ڈالی جائے اگر آپ اس بیلڈنگ پر لوڈر یا ٹریکٹر بلیڈ کی مطلب سے مٹی ڈالیں گے تو آپ کی بنیادوں کو ہلا دے گا آپ کی بنیادوں کو کمزور کرے گا کوشش کریں کہ آپ ٹرالی کے ساتھ مٹی کو ڈمٹ کر کے آگے کمروں میں اس کے ساتھ ڈالیں اپنا گویل بیرو کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہماری جو ارت فیلنگ ہے وہ دو لیروں میں ہوگی دو تہوں میں ہوگی ہم نے پہلے جو چنائی کی وہ تقریباً چار فٹ ہے چار فٹ چنائی کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہاں ہمیں بیم ڈالنا چاہیے بیم کا لیول ہم نے اس لیے یہاں رکھا تاکہ ہمارے سیورج کے تمام پائپس آسانی سے جو ہیں وہ گزر سکیں ہمیں کہیں بھی بیم کو توڑنا نہ پڑے اس کے بعد ہم نے مزید جو ہے وہ اس کے اوپر بیم ڈالنا ہے بیم ڈالنے کے بعد بیم ہمارا جو ہوگا نو انچ بھئی نو انچ کا ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا جو رنگ ہوگا اندر وہ سات بھئی سات کا رنگ کے اندر جو ہیں وہ چار سریعے چار سوتر کے ڈال کے ہم نے جو ہے اس کو بنانا ہے بیم باندھنے کے بعد اطراف کی جو ہے وہ روکے لگائی جائیں گی روکے لگا کر جو ہے ایک دو چار کا مال بنا کر اس میں ہم ڈالیں گے ایک دو چار سے مراد ایک سیمٹ دو ریت اور چار بجری ایک دو چار کی ریشو بنا کر ہم مال تیار کر کے بیم کے اندر ڈالیں گے یہ ہمارا بیم جو ہے یہ پلنٹ بیم کہلائے گا ہم اس پلنٹ بیم سے اوپر مزید جو ہے وہ چنائی لگائیں گے تاکہ ہم اپنے ڈی پی سی لیول یعنی ہم نے اپنے جو ہم نے فلور لیول تیار کرنا ہے اس تک جو ہے وہ لے جائیں اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے ہم ڈال کے ڈی پی سی ڈال کے جو ہے ہم اس کو روک دیں گے اور ہماری جو ہے وہ بنیادوں کا کام جو ہے بلکل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم دوسری لیر ہے مٹی کی وہ ڈالیں گے تاکہ ہماری جو بنیاد کی مٹی ہے وہ مکمل طور پر پوری ہو جائے اور ہماری بنیاد جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے باقی جو ہے ڈی پی سی اور ڈی پی سی کے حوالے سے اور بیم کے حوالے سے مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے جو ہی ہماری بنیادیں مکمل ہوں ہم آپ کو سپر سٹیکچر کے بارے میں بتائیں گے سپر سٹیکچر کے حوالے سے تمام چیزیں آپ سے شیئر کریں گے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل چینل فارٹی نائن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنکی رہیں ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں اور کمٹس کا ساتھ ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ